بانگلہ دیش میں درگا پوجہ کے پنڈال میں مورتیوں کے بیچ قرآن رکھ کر ہندو پر کرائے گئے حملوں کی ساجش اب پوری طرح سامنے آگئی ہے بانگلہ دیش پولیس نے کوملہ شہر میں پنڈال کے آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے قرآن رکھنے والے کا پتہ کر لیا ہے اس کی پہچان شہر کے ہی سجان نگر ایریا کے اقبال حسین کے طور پر کی گئی ہے لوکل میڈیا کے مطابق حسین کا ساتھ دینے والے دو ساتھیوں کی بھی پہچان کی گئی ہے ان کے نام فیاج اور اکرام حسین بتائے گئے ہیں یہ دونوں احراست میں لے لیے گئے ہیں پولیس نے کل 41 سسپیکٹس کو احراست میں لیا ہے کروز ڈرگ کیس کی جانت جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں نارکوٹیکس کنٹرول بیرو کی ٹیم نے گروہار کو ایکٹریس انانیا پانڈے اور شارک خان کے گھر پر ریٹ کی انانیا کو آج دو پہر دو بجے پوچھتاچ کے لیے سمن کیا گیا تھا لیکن وہ تقریباً دو گھنٹے کی دیری سے نسی بی آفیس پہنچی ہیں بدھوار کو ڈرگس کیس میں یاچکہ خارج ہونے کے بعد جیل میں بند آرین خان سے ملنے ان کے پتا اور عبینیتا شارک خان ممبئی کی آرساروڈ جیل پہنچے تھے پتا اور پتر کے بیج تقریباً 18 منٹ تک ملاقات چلی حالانکہ جیل پرشاسن نیم کے مطابق صرف 10 منٹ کی ملاقات کی بات مان رہا ہے دیش نے کرونا ویکسین کے 100 کروڑ ڈوز کا آکڑا آج صبح 9 بچ کا 47 منٹ پر پورا کرتی حاص رج دیا ہے 100 کروڑ ڈوز پورے ہونے کے موقع پر پردھان منتری نیرندر موڈی دلی کے رام منوہر لوہیہ اسپتال پہنچے یہاں پی ایم کے سامنے ہی بنارس کے دیویان عرون رائے کو 100 کروڑ ڈوز لگایا گیا اس اپلبدی پر WHO نے بھی پردھان منتری موڈی بھارت کے ویجیانی کو ہیلتھ ورکرز اور عام لوگوں کو بدھائی دی ہے دیوالی سے پہلے کیندری کرمچاریوں کو بڑا توفہ ملا ہے گروہر کو ہوئی کیندری کیبنیٹ کی بیٹھک میں مہنگائی بھتہ تین فیزدی بڑھانے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس بڑوتری کے ساتھ دی اے 31% ہو گیا ہے ڈی اے بڑھنے کا فائدہ ایک کروڑ سے زیادہ کیندری کرمچاری اور پینشنرز کو ہوگا نیشنل کانفرنس کے پرمک فاروق عبداللہ نے گروہر کو کیندر سرکار پر نشانہ ساتھا عبداللہ نے کہا کہ بالا کوٹ کیا وہ لائن ودل لی گئی کیا ہم نے کوئی حصہ پاکستان سے واپس لیا وہ لائن تو وہی کھڑی ہے اپنا ہی جہاج وہاں گرائیا کیا ملا صرف بی جے پی کی حبومت آئی آج بھی یوپی کو جیتنے کے لیے یہ لوگ نفرت فیلا رہے ہیں اور جمبوں میں بھی ایسا ہی کر رہے ہیں ہریانہ کے سونی پس زلے کے سنگھو بارڈر پر نیا بیواز سامنے آیا ہے کسان عبداللہ میں شامل نیہنگ نوین سندھو نے کنڈلی بارڈر کے پاس مرگا سپلائی کرنے والے مزدور سے مار پیٹ کی ہے نیہنگ نے مزدور سے مرگا بانگا تھا جب مزدور نے مرگا دینے سے انکار کر دیا تو نیہنگ نے لاتھی سے پیٹ پیٹ کر اس کی ٹانگ توڑ دی نوین لنگو نیہنگ بابا امن سہے کے دلکہ ہے گھٹنا گروہ وار صبح 11 بجے کے آس پاس سندھو بارڈر کی ہے حالکہ پولیس نے اسے حراست میں لے لیا ہے آم آدمی پارٹی کے سانساد اور یوپی پروبھاری سنجے سینک 18 دن کے بھیتر دوسری بار پولیس نے حراست میں لیا ہے وہ وارانسی میں ترنگا سنگل پر یاترہ نکالنے کے لیے جا رہے تھے اس سے پہلے انہیں 4 اکٹوبر کو لخیمپور جاتی سمیں حراست میں لیا گیا تھا اتر پردیش میں گروہ وار کو کانگریس نے ایک بڑی چناوی گھوشنا کی پریانکہ نے گروہ وار کو سوشل میڈیا پر لکھا بدوہ وار کو میں کچھ چھاتراؤں سے ملی تھی انہوں نے بتایا کہ پڑھنے اور سرکشا کے لیے سمارٹ فون کی ضرورت ہے کانگریس چناو گھوشنا سمیتی کی سہمتی سے آج نرنہ لے لیا گیا ہے سرکار بننے پر انٹر پاس لڑکیوں کا سمارٹ فون اور گریجویٹ پاس لڑکیوں کو الیکٹرک سکوٹ ایڈی جائے گی امریکہ کی پاپیولر ڈیٹیکٹیو کامکس نے اپنی ایک نئی اینیمیٹیڈ سپر مین مووی انجسٹس ریلیز کی ہے ڈی سی نے اس اینیمیٹیڈ فلم میں سپر مین اور ونڈر وومین کو بھارت مروضی دکھایا ہے اس کے لابے فلم میں کشمیر کو وعدش شیطر بتایا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ ڈی سی نے اس فلم سے بھارت اور سینہ کی چھوی ثراب کرنے کی کوشش کی ہے جس کے قرارے اس فلم کو لے کر دیش پر بواد ہو گیا ہے سوشل میڈیا یوزرز کوش شیئر کر اس فلم کو بین کرنے کی مانگ کر رہے ہیں